بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے آپ کے امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ایکسرسائز دون پوائنٹ فائیف کا قویسٹن نمبر سکس ہے اور اس میں آپ کو تین میٹسز دیے گئے ہیں اور ان کو آپ نے نیچے کچھ کنڈیشن دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے پروو کرنا ہے ٹھیک ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہلے سالو کریں گے پھر رائٹ ہینڈ سائیڈ سالو کریں گے اور پھر وہ آپس میں جب وہ ایکول آ جائیں گے پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ایکول ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اے بی کا ہول انورس اے اور بی ہمارے پاس ہیں اے بی کا اگر آپ لیں ہول انورس ٹھیک ہے اور وہ پھر کس کی ایکول آنا چاہیے بی انورس کے اور اے کے انورس کے ذربی معقوس کے ٹھیک ہے اب پہلا کام ہم اگر لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ تو کیا کرنا ہے اے بی انورس میں اے بی انورس میں پہلے ہم نے کرنا ہے اے بی کو ملٹیپلائے ٹھیک ہے اے کیا ہے آپ کے پاس 4 0 مائنس 1 اور 2 بی کیا ہے آپ کے پاس مائنس 4 مائنس 2 1 مائنس 1 ٹھیک ہے اب ان کو ملٹیپلائے کریں فرسٹ رو فرسٹ کارم چار کو مائنس چار سے دیں گے تو مائنس سولہ زیرو کو ایک سے دیں گے تو زیرو اب چار کو مائنس دو سے دیں گے تو کیا بنے گا مائنس 8 زیرو کو مائنس ایک سے دیں گے تو زیرو مائنس ایک کو مائنس چار سے دیں گے تو پلس فور اور دو کو ایک سے دیں گے تو پلس ٹو مائنس ایک کو مائنس دو سے دیں گے تو پلس ٹو اور دو کو مائنس ایک سے دیں گے تو مائنس ٹو ٹھیک ہے اب ان کو ایڈ کر لیتے ہیں مائنس سکسٹین پلس زیرو تو مائنس سکسٹین اور مائنس ایٹ پلس زیرو تو مائنس ایٹ فور پلس ٹو تو سیکس ٹو مائنس ٹو تو زیرو اب یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے اے بی اب ہم نے اس کا کیا معلوم کرنا ہے انورس اور اگر آپ کو یاد ہو تو اے بی کا یا اے کا انورس ہم کیسے فائنڈ کیا کرتے تھے اے بی کا انورس ایکول ہوگا کس کے وہ نے ذرا ایڈ جوائنٹ آف اے بی اور ڈیٹرمنٹ آف اے بی اے جوائنٹ ہم ادھر ساتھ میں لے لیتے ہیں اے جوائنٹ آف اے بی کیا آتا ہے اے جوائنٹ کیسے لیتے تھے پہلے اور چوتھے کی جگہ تبدیل کر کے اور دوسرے اور تیسرے کے ساتھ علام تھے مائنس اٹھ ہے تو کیا ہو جائے گا جم اٹھ جم اچھے ہیں تو کیا ہو جائے گا مائنس چھے ہیں اب اے بی کا ڈیٹرمنٹ کیسے آئے گا ڈائریکٹی ہم لکھ لے لیتے ہیں پہلے اور چوتھے کو ضرب نے سولہ کو زیرو سے دیں گے تو یہ ہو جائے گا زیرو اور یہ ایک مائنس ہم اپنی طرف سے لگایا کرتے تھے اور ایک مائنس یہ ہے تو مائنس مائنس وہ کیا ہو جائے گا پلس آٹھ چھے اٹھتالیس ٹھیک ہے جی تو زیرو پلس اٹھتالیس تو کتنے آ جائیں گے فورٹی ایٹ ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں ہم ایڈ جوائنٹ کیا ہے اس کا ایڈ جوائنٹ کیا ہے جی زیرو ایٹ مائنس سکس اور مائنس سکسٹین اور وہ جو ون اوور فورٹی ایٹ ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں ادھر تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے اے بی کا انورس ٹھیک ہے اب فورٹی ایٹ کو ہم نیچے ادھر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو لیکن وہ بعد میں کرتے ہیں تاکہ یہ جو آنسر ہیں ان کو بھی اگر ون اوور فورٹی ایٹ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہوگا ہمارا یہ بھی آنسر ٹھیک ہوگا اگر ڈیوائیڈ کرنا پڑا تو پھر ادھر بھی ڈیوائیڈ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب اس سائیڈ میں چلیں ادھر کاری لیتے ہیں کہ اے بی کا انورس جو ہے وہ اس کے ایکول ہے زیرو آور فورٹی ایٹ ہوگا وہ تو زیرو زیرو ایٹ آور فورٹی ایٹ اور مائنس سکس آور آور فورٹی ایٹ اور مائنس سکسٹین آور فورٹی ایٹ ٹھیک ہے آٹھ کم آر آٹھ چھیں اٹھ تالیس چھیں کم چھیں چھیں آٹھ اٹھ تالیس سولہ کم سولہ بتیس اور سولہ تین اٹھ تالیس ٹھیک ہوگی بات اب دیکھیں ذرا اے بی کا انورس آپ کے پاس کیا آیا زیرو اور ون آور سکس ون آور ایٹ اور مائنس ون آور تھری یہ چیز آئی اب ہم یہ جو اور رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے یہ ہماری ساری لیفٹ ہینڈ سائیڈ تھی یہ والی اب ہم لیتے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جاتے ہیں تو ادھر کام ہے آپ کے پاس بی کا انورس اور ایک کا انورس ٹھیک ہے یہ دونوں ہم پہلے علید علیدہ فائنڈ کرتے ہیں پھر آپ اس میں کیا کر دیں گے ملٹیپلائی بی کا انورس ایکول ٹو ہے ایڈ جوائنٹ آف بی اور ڈیٹرمنٹ آف بی ایڈ جوائنٹ اس کا کیسے نکلے گا بی آپ کے پاس یہ ہے ایڈ جوائنٹ آپ کا نکلے گا ایڈ جوائنٹ آف بی ہے آپ کے پاس مائنس ون اور مائنس فور مائنس ون اور مائنس فور اور اس کے ساتھ اگر سائن چینج کرتے ہیں تو ٹو اور اس کے ساتھ مائنس ون اور ڈیٹرمنٹ آف بی ہے آپ کا ادھر سے ہی ڈائریکٹ کرتے ہیں مائنس مائنس پلس اور فور کو ون سے دیں گے تو فور اور ایک درمیان میں ہم اپنی درم سے مائنس لگاتے تھے ایک یہ مائنس تو پلس ہو جائے گا اور دو کو ایک سے دیں گے تو دو ایس ایکول ٹو چھے بی کا انورس آیا ہے آپ کے پاس ہاں ون اوور سکس ٹھیک ہے اس کو میں اس لیے سے لکھ لیتا ہوں مائنس ون دو مائنس ون اور مائنس فور ٹھیک ہے اب یہ میرا بی انورس ہے ادھر میں لے لیتا ہوں ای انورس ایک انورس ایس ایکول ٹو ایڈ جوائنٹ آف ای اوور ڈیٹرمینٹ آف ای ایڈ جوائنٹ آف ای آپ کے پاس کیا آئے گا ایس ایکول ٹو ٹو فور فور اور زیرو اور پلس ون زیرو اور پلس ون اور ڈیٹرمینٹ جبکہ اس کا آئے گا چار کو دو سے دیں گے تو کیا بن جائے گا آٹ اور اور یہ دیکھیں زیرو کو ایک سے دیں گے تو زیرو تو زیرو ہی ہو جائے گا ایٹ بلس زیرو ایس ایکول ٹو ایٹ ٹھیک ہے اب اس کا انورس کس کے ایکول آگیا ایڈ جوائنٹ اس کا کیا ہے اس کو میں لیکھ لے دوں ون اوور ایٹ اس طریقے سے کیونکہ جو ڈیٹرمینٹ انڈی چاہتے ہیں تو اس کو میں ڈیوائیڈ میں ہی لیکھ لے دوں ٹو زیرو ون اور ٹھیک ہے اب یہ آگے ہیں ہمارے پاس بی انورس اور یہ آگیا ہے ہمارے پاس ای انورس ہم ان دونوں کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ایک بات ان میں دیکھنی ہے کہ یہ جو ون اوور ایٹ ہے اور ون اوور سکس ہے ٹھیک ہے ان کو ہم رکھیں گے بعد میں ٹھیک ہے اب دیکھیں ذرا بی انورس انٹو ای انورس کیسے آتا ہے پہلے میں لیکھتا ہوں بی انورس یہ کیا ہے ون اوور سکس اور پھر کیا ہے ای انورس اب یہ والی جو چیز ہے اس کو میں اس کے ساتھ ملٹیپلائے کروں گا ٹھیک ہے کہ جو کالب ہے وہ کالب کے ساتھ ملٹیپلائے ہو اور جو فریکشن ہے وہ فریکشن کے ساتھ ہو اب ون اوور ایٹ میں اس کا اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہوگی بات اب جو بی انورس ہے یہ والا میٹرکس وہ لکھا ٹو مائنس وان مائنس وار اور جو اے میٹرکس ہے وہ لکھا ٹو زیرو وان اور فور ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی ہے ہوگا تو کیا ہے گا وان اوور فورٹی ایٹ تو سیمیلر کنڈیشن بن رہی ہے یہ بنا ہو تھا وان اوور فورٹی ایٹ اب دیکھیں مائنس وان کو ایک کو دیں گے دو سے تو کیا ہے گا مائنس ٹو اور ٹو کو دیں گے وان سے تو کیا ہے گا فلس ٹو ٹھیک ہے مائنس وان کو دیں گے زیرو سے تو کیا ہے گا زیرو اور ٹو کو دیں گے فور سے تو کیا ہے گا ایٹ ٹھیک ہے پھر دیکھیں ذرا مائنس 1 کو دیں گے 2 سے تو کیا بنے گا مائنس 2 مائنس 4 کو 1 سے دیں گے تو مائنس 6 اب مائنس 1 کو دیں گے 0 سے تو 0 مائنس 4 کو 4 سے دیں گے تو مائنس کا 16 ٹھیک ہو گئی بات اب یہ دیکھیں ذرا 1 over 48 جو ہے اس کو چلے میں بعد میں کروا دیتا ہوں 0 8 مائنس 8 اور مائنس 16 اب 48 کو میں ڈیوائیڈ اگر کرتا ہوں تو یہی کنڈیشن بنے گی جو ادھر بنی تھی دیکھیں نا ادھر بھی کیا تھا 8 0 8 مائنس 8 مائنس 16 اگر اس ٹیپ کو دیکھ چھوڑ دیں اور یہ والا دیکھیں تو ہماری لیفٹ ہینڈ سائیڈ کس کے ایکول آ جاتی ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے تو یہ ہے ہمارا بی انورس انٹو ای انورس کا ہے دونوں کے انسر کیا ہیں آپ کے پاس سیم آئے ہیں تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ اس ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ تو یہ جو ہماری سٹیٹمنٹ سی وہ ہماری ایکول ہو گئی تو یہ آپ سکنین چھوڑ لے لیں کافی لیندھ ہی سوال ہے تو اس کا ادھر سے سکنین چھوڑ لے لیں پھر چلتے ہیں اگلے سوال پر تو جی اب ہم کرتے ہیں دوسرا پار دوسرا پارٹ اس کا کیا ہے کویسٹن نمبر 6 کا کویسٹن نمبر 6 کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ کو دو اسی طرح کے میٹرسز دیئے گئے ہیں پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ اے بی کا انورس لیا تھا پھر ادھر سے بی انورس اے انورس فائنڈ کیا تھا اب ہم کیا کریں گے کہ دی اے کا انورس پہلے فائنڈ کریں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں پھر کیا کریں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں اے انورس دی انورس نکال کے ان کو پھر کیا کریں گے ملٹی پلائے کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہم کیا لیتے ہیں اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کے پاس ہے دی اے انوارس ٹھیک ہے تو دی اے پہلے کیا لے لیتے ہیں ہم ان کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں دی کیا ہے آپ کے پاس 3 1 مائنس 2 اور 2 اور اے کیا ہے آپ کے پاس 4 0 مائنس 1 اور 2 ٹھیک ہے اب یہ دو میٹرسز ہیں اب یہ آپس میں ملٹیپلائے اور ہم ملٹیپلائے دیتے تھے ہیں فرسٹ رو فرسٹ کارا تین کو چار سے دیں گے تو کیا ہے گا بارہ ایک کو مائنس ایک سے دیں گے تو کیا ہے گا مائنس ایک اب فرسٹ رو سیکنڈ کارا تین کو زیرو سے دیں گے تو زیرو ایک کو دو سے دیں گے تو پلس ٹھیک ہے جی اب دیکھیں ذرا سیکنڈ رو فرسٹ کارا مائنس دو کو چار سے دیں گے کیا آگیا مائنس آٹھ اور دو کو مائنس ایک سے دیں گے تو کیا ہے گا مائنس دو اب مائنس دو کو زیرو سے دیں گے تو زیرو اور 2 کو 2 سے دیں گے تو 4 اور اب یہ ان کو اگر ایڈ کریں تو کیا بنتا ہے 12 میں سے ایک گیا ہے تو 11 0 plus 2 2 minus 8 minus 2 minus 10 اور 0 plus 4 is equal to 4 اب یہ ہمارے پاس کیا آیا DA اب ہم نے اس کا کیا لینا ہے DA کا inverse کیونکہ left hand side میں ہمارے پاس کیا ہے DA کا inverse اب DA کا inverse کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے دیکھتے ہیں ذرا ڈی اے کے انورس کے لیے ہمیں چاہیے ایڈ جوائنٹ آف ڈی اوور ڈیٹرمنٹ آف ایم سوری ڈی اے ہے ادھر ڈی اے اور ڈیٹرمنٹ آف ڈی اے ٹھیک ہے جی اب ایڈ جوائنٹ ادھر ہی ہم لے لیتے ہیں ایڈ جوائنٹ آف ڈی اے کیا آئے گا وہ آئے گا ہمارے پاس فور کو ایون کی جگہ پہ لے جائیں ایون کو فور کی جگہ پہ یہ کیا اور جس کے ساتھ دوسرے اور تیسرے کے ساتھ سائن چینج کر دیں یہ پلس ہے تو کیا ہو جائے گا مائنس ٹو یہ مائنس ہے تو پلس ہو جائے گا یہ آگیا ایڈ جوائنٹ اور ڈیٹرمنٹ آف ڈی کیا آئے گا آپ کے پاس ادھر سے ہی ہم فائنڈ کرتے ہیں گیارہ کو چار سے دیں تو کیا آئے گا چورتالیس اور یہ ایک مائنس اور ایک مائنس ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے پلس اور دس دو کتنے ہو گیا بیس تو یہ کتنے ہو جائیں گے فور اور سکسٹی ٹھیک ہو گئی جی بات اب یہ ڈیٹرمنٹ آ گیا یہ آ گیا اور ڈی اے کا جو انورس ہے وہ بیسیکلی کیا ہے اب دیکھتے ہیں ذرا ایڈ جوائنٹ کیا ہے فور مائنس ٹو فور اور ون آور سکسٹی فور جو ہے اس کو ہم لیکھ لیتے ہیں ادھر ٹھیک ہے اب یہ ہے فور مائنس ٹو فور مائنس ٹو ٹین اور 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 � ہمارے پاس ہونے چاہیے جی ایڈوائنٹ آف اے اوور ڈیٹرمنٹ آف اے ایڈوائنٹ کیا ہوگا ایک اے کا ایڈوائنٹ آئے گا یہ کہ دو کو لے جاتے ہیں چار کی جگہ چار کو لے جاتے ہیں دو کی جگہ ٹھیک ہے اور یہ زیرو ہے زیرو پلس مائنس مائنس ہی ہوگی ہوتا ہے اور مائنس وان ہے تو ادھر کیا لے لیتے ہیں پلس وان اور اے کا ڈیٹرمنٹ کیا آئے گا چار کو دو سے دیں تو آٹھ اور زیرو کو ایک سے دیں گے تو مائنس زیرو کیا آگیا آٹھ ڈیٹرمنٹ آگیا اے اور جو اے ہے ہمارے پاس اے انورس ہے وہ کس کے ایکول آئے گا اس کو وان اور ایٹ میں لکھ لیتا ہوں ادھر اور اس کو لکھ لیتا ہوں ٹو زیرو وان اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور اب جا کے ہم نکالتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس اے کا انورس اب کس کا نکالیں گے ڈی کا انورس نکالیں گے ڈی کا انورس کے لیے ہمارے پاس ہونا چاہیے ایڈجوائنٹ آف ڈی اوور ڈیٹرمنٹ آف ڈی ایڈجوائنٹ آف ڈی کیا آئے گا ہمارے پاس دیکھیں ذرا پہلے اور چوتھے کی جگہ تبدیل ملکت نے ہے دو کو تین کی جگہ پہ تین کو دو کی جگہ پہ اور دوسری اور تیسری کے ساتھ عنام دیں جائیں یہ پلس ون ہے تو کیا ہو جائے گا مائنس ون یہ مائنس کا ٹو ہے تو کیا ہو جائے گا پلس کا ٹو ٹھیک ہے اب ڈیٹرمنٹ آف ڈی کیا آئے گا تین کو دو سے دیا تو چھیں اور ایک یہ ایک مائنس اس کے ساتھ ہے اور ایک مائنس ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے پلس اور وان کو ٹو سے دیں گے تو کیا آگیا ایک دے دیکھیں دی کا جو اینورس ہے وہ کس کی کو لوڈ ڈیٹ ایڈوائنٹ کیا ہے تو مائنس وان ڈو اور تھی ٹھیک ہے آپ کی اس میڈ میں کوسن ہوگا کہ یہ ون اور ایٹ ہم ڈائریکٹ ڈائریکٹ کے در کیوں لکھ دیتے ہیں تھیک ہے اب دیکھیں دارا ڈیٹرمنٹ اتھر کیا ہو رہا ہے ڈیوائڈ ہو رہا ہے ادھر بھی کیا ہو رہا ہے ڈیوائڈ ہو رہا ہے مطلب تقسیم ہو رہا اب چاہیں تو وہ ادھر ہم فریکشن لگا کے اوور لگا کے نیچے لکھ سکتے ہیں چاہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے اب میں اس کو اس طریقے سے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ لنٹ ہی نہ بان جائے ادھر ساتھ میں ہوگا تو آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا آپ جاہے ڈیویجن کر بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب ہمارے پاس یہ کیا آگیا ہے دی کا بھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا اینورس انٹو دی انورس مطلب کہ اے کا جو زربی محفو simplified اور جو دی کا نکلا ان دونوں کو کیا کرنا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے تو ہم سمپلی کیا کر دیتے ہیں ملٹیپلائے ای انورس انٹو دی انورس ای انورس ہمارے پاس کیا ہے ون اوور ایٹ اور ساتھ میں کیا ہے ٹو زیرو ون فور ٹو زیرو ون اور فور اب آگے دی انورس دی انورس کیا ہے 1 over 8 تو اس 1 over 8 کو میں اس fraction والے حصے کے ساتھ ملٹی بلایا کر دیتا ہوں اور جو اگلا ہے advent of D وہ ہے یہ ہے وہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں 2 minus 1 2 اور 3 ٹھیک ہے اب دیکھیں ذرا جو matrices سے یہ اور یہ ان دونوں کو میں نے علیہ دا لکھا جو fraction تھی اس کی یہ والی اور یہ والی ان دونوں کو میں نے علیہ دا لکھا ٹھیک ہے اب سمپلی کیا کر دیتے ہیں ملٹی بلایا آٹھ آٹھ سے ہوگا تو کیا آیا گیا 64 ٹھیک ہے اب 64 یہ دیکھیں ادھر بھی 1 over 64 تھا نا پہلا آ تو ہمارا کام ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب آگے جو ملٹی بلایا کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ کنفرم ہو جائے گا 2 کو 2 سے دیں گے تو 4 0 کو 2 سے دیں گے تو پلاس 0 ٹھیک ہے جی اب دیکھیں ذرا 1 row 2 کو minus 1 سے دیں گے تو minus 2 plus 0 کیونکہ 0 3 سے ہوگا تو 0 اب second row first column 1 کو 2 سے دیں گے تو 2 اور 4 کو 2 سے دیں گے تو پلاس 6 ٹھیک ہو گیا جی 4 کو 2 سے دیں گے سوری 8 اور ادھر بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے اب second row second column 1 کو minus 1 سے دیں گے تو minus 1 4 کو 3 سے دیں گے تو پلاس 12 اب دیکھیں ذرا 1 over 64 4 اور 0 4 minus 2 plus 0 minus 2 اور 2 plus 8 10 12 minus 1 11 اب یہ ہمارے پاس کیا چیز آئی ہے A inverse into D of inverse مطلب یہ جو چیز ہے اور یہ والی جو چیز ہے ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں کیا ہیں برابر آگئی ہیں یہ ہے ہماری left hand side اور یہ ہے ہماری right hand side دیکھیں ذرا 1 over 64 1 over 64 4 minus 2 10 11 ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ question میں جو ہمیں condition بتائی گئی تھی D A کا whole inverse is equal to A inverse into D inverse تو یہ condition کیا ہے بالکل correct ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں کہ left hand side is equal to right hand side تو دونوں چیزیں ہماری کیا ہوگی ہیں prove ہوگی ہیں ٹھیک ہوگی جی بات تو ٹھیک ہے جی آج ہماری 1.5 exercise complete ہوگی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے 1.6 exercise کے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے اجازت حدا حافظ اللہ نگے بان ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں